بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز نظرین و سامحین اسلام علیکم پیشی خدمت ہے کس وار ناول دستک دل پے کی کس نمبر چار جسے تحریر کیا ہے آجاد خان نے اور آپ کی بین آپ کی خدمت میں پیش کرے گی انشاءاللہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بس آئیشہ چلیے ہمیں ابھی نکلنا ہے مگر کہاں کیوں کس لیے وہ میری غلطی ہے جو میں نے آپ کو یاد نہیں کروایا کیا آپ بول گئے ہیں کہ آج آپ نے میڈم زرکون کی طرف جانا ہے مگر مسٹر رارر میں نے بھی تو آپ کو کہا تھا نا نکچڑے لوگوں کو موں نہیں لگانا چاہیے مسائشہ آپ پلیز اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے مجھے مجبور نہ کریں کہ بھومیں خود ہی آپ کو فائر کر دوں اب آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے مسٹر رارر میں شہرونی صورت بنا کر بولیے بالکل ایسے ہی کروں گا بلکہ اب اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں خود آپ کو باہر گیٹ تک چھوڑ کر رہوں گا اوکے ہم سوری چلیں جا کر اس مارڈل کو ملاتے ہیں اب آجشہ کی شامت آنے والی تھی یا اس مارڈل کی یہ تو رب ہی جانتا ہے وہ لوگ راستے میں تھے کہ عارف کو ایم ڈی کی کال آگی عارف میں کل پاکستان پہنچ رہا ہوں پورے پانچ بجے پی سی میں میری زرکون شاہ سے میٹنگ رینج کروا ہوگے تم جج جی سر میں زرکون میڈم کو انفارم کر دوں گا ہم اور مجھے کوئی گڑ بڑ نہیں چاہیے اوکے سر کیا آخر یہ بندہ کیا چاہتا ہے پرسو ہی تو اس نے کہا کہ میڈم زرکون سر کے آرڈل ایسے ہی آتے اور ہم فوراں اسے پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں آپ کی طرح فضور سوچے دماغ میں نہیں لاتے ہیں آجشہ عارف کی بات سن کر اچھلی تو پڑی تھی اگر عارف نے اسے ٹرکہ سا جواب دے دیا ایسے بھی ان پانچ دنوں میں آجشہ نے جتنا ناک میں دمگر رکھا تھا اسے لگتا تھا کہ ایک چونہ منہ سا ہارٹی فکتو اسے آ کر ہی رہے گا اس کی پورے کوشش ہوتی تھی کہ آجشہ سے بات کم ہی ہو کیونکہ جس موضوع کے بارے میں اسے نالج ہوتی تھی وہ پھر اس پہ نانس ٹرپ بولتی جاتی تھی بنا رکے بنا سانس ٹوٹے وہ کھارتی جاتی اور بولتی جاتی اور جس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا اس بارے میں سوال کر کر کے دماغ خراب کر لیتی تھی اور یہ صرف عارف کے ساتھ ہی نہیں تھا آجشہ نے پورے آفس کو زج کر رکھا تھا جتنا زہر خان سے تنگ نہیں تھی جتنا تنگ وہ آجشہ خان سے تھی ہیلو میس زرکون مائیسیلف آئیشہ خان اور میرے ساتھ خان گروپ آف انڈرسٹریس کے منیجر عارف صاحب ہیں ان میں جس لیڈی کے ساتھ نے بیٹھی وہ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے چمکتا ستا رہے ہیں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یقینا آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو ہماری کلیکشن کو چار جان لگانے والی ہیں آئیشہ نانسٹاپ بولتی جا رہی تھی اور عارف کا اس کی اس خوش آمد بھی دل چاہ رہا تھا اس کا مو توڑ کی رکھتے منافرم ڈرامے باز کہیں کی مس ویل ایکس وائزی آپ ابھی نئی ہیں کچھے کھلاڑی ہیں آپ کو کیا لگا آپ میری تعریفیں کریں گی تو میں آپ کے آگے بس چاہوں گی آپ کی آفر فوراں سے مان لوں گی میں بتا دوں کہ میرے ایکس پرینڈنٹ باز عارف آئیشہ کی اس عزت افضائی پر دل میں ایک کمینی سی خوشی محسوس کر رہا تھا مگر آئیشہ کی برداشت اتنی تھی تم بوڑی ڈائن تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی بہت خوبصورت سے لڑکی ہو بلکل نہیں ارے تم تو اتنی عمر کی ہو گئی ہو کہ تمہیں کسی کا نام تک جات نہیں رہتا اور تم جو سمجھ رہی ہو کہ اس بلیک ڈریس اور ریڈ لیپس ٹیک میں تم انجلینا جولی لگ رہی ہو تو میں بتا دوں تم اس وقت ڈریکولا لگ رہی ہو اور جہاں تک رہی اس ٹینڈرڈ کی بات تو واقعی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہ ایڈ دیا جائے یو وچ یو جو اگلی ڈٹلین ایشہ اپنی بڑھاس نکال چکی تھی اور آرف اور ذرکون فکچر علیہ سے دیکھ رہے تھے انہیں اس سب کی امید نہیں تھی ایشہ تم باگل ہو گئی ہو کیا مجھے بھی نوکری سے نکلوا ہوگی آپ چھپا جائیں آپ جیسے بزدل لوگوں کی وجہ سے ان بسور و ڈائنوں کا مزاج نہیں ملتا اور آپ کے باس کو دیکھ لوں گی میں ایشہ غصے سے نکل گئی تھی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو وہی جانتی تھی مگر آرف صاحب کو وہ چنا منہ سا ہارڈ اٹیک آ چکا تھا آرف کو ہوش آگیا اور وائد چہرہ وہ جو ابھی کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھی وہی ان کے سامنے بیٹھی ببل گم کے غبارے پھوڑ رہی کاش میں تمہیں غائب کر سکتا آئیشہ خان وہ بچ سوچ ہی سکتا تھا ارے مستر آرف چل اسی لئے کہتی ہوں ریلیکس رہا کریں آپ اب دیکھا تو ہسپیٹل آگے عسان مانے میرا کہ میں فورم آپ کو ہسپیٹل لے آئی ورنہ آج آپ دارے فانی سے کوچھ کر جاتے اور ہاں یو موسٹ ویلکم ایش خان ایسے چھوٹے موٹے اور وہ بے بسی سے آنکھیں بند کئے اس کی خود کی تعریف سننے لگا جو اسے سخت زیر لگ رہی تھی زیر تو اسے آشا خان بھی لگتی تھی مگر یہ اس کی خود کی نازل کی گئی بلاہ تھی سو کیا ہو سکتا تھا اب سوائے صبر سے بدداشت کرنے کے موسائشہ کل آپ باس کو رسیب کرنے جائیں گی اور پلیز انسانوں والے علیہ میں جائیے گا اور ٹائم سے پہلے جائیے گا ٹائم سے پہلے کیوں اور ایک منٹ کیا مطلب انسانوں والے علیہ کیا خرابی ہے میرے علیہ میں ہاں اوکے کوئی خرابی نہیں ہے آپ پلیز پہنیں دس پجے ائرپورٹ پر پہنچ جائیے گا اوکے فائن اور نتاشا نے اپنی جان بکشی پہ سکون کا سانس لیا اگلے دن آشا خان خاص تیار ہوئی تھی سامنے والے بالوں کی چھٹیا بنائے بھال باندھے جاگرز جینز ٹی شارٹ جگٹ کے علاوہ بازوں میں بینٹ باندھے اپنی طرف سے خاص تیار ہوئی تھی ویسے لگ تو عجیب رہی تھی مگر تھوڑی کیوٹ بھی لگ رہی تھی وہ دس پچپن پہ ائرپورٹ پہنچی تھی اور اب ساڑھے دس بج رہے تھے مگر لارڈ صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا اس دوران وہ پانچ کین اور تین لیز اور دو کورنٹو کھا چکی تھی اور اب ببل گم چبایت کوفت سے انتظار کر رہی تھی وقت گزاری کے لیے اس نے پاس پڑا نیوز پیپر اٹھا لیا نہ 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 پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ نیوز پیپر سے جاز بنا بنا کر اڑا رہی وہ اس کام میں اس حد تک مگن ہو گئی کسی وقت کا پتہ بھی نہ چلا ہوش تو تب آیا جب ایک بندے نے آ کر ہوش دلائیا عائشہ کے آس پاس پیپر پلین کا انبار لگا تھا اور زہیر خان اسے سے کھڑا اسے گھوڑ رہا تھا اس عائشہ خان فرام خان گروپ آف انڈرسٹریز زہیر خان چبا چبا کر بولا یس یس میں ہوں اور آپ کی تعریف عائشہ ناہد بوٹے انداز میں اپنی سمجھداری اس پر واضح کر رہی تھی اپنی تعریف میں یہی کروں یا راستے میں سننا پسند کریں گی پتہ ہے مجھے آپ زہیر خان آپ زہیر خان ہیں ایم ڈی آف خان گروپ آف انڈرسٹریز لپروہ اسے بولتی اس کی آنکھیں آپ سہی مینوں میں پھلی تھی سر آپ کا بائی مم میرا مطلب میں تو اس میں پچھلے پندرہ منٹ سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا اور یہ بورڈ اس نے اپنے نام کا بورڈ گرسی پر پٹھا یہ کیا یہاں رکھنے کے لئے ہے اگر میں نام نہ دیکھتا تمہیں کیا آپ کی اس ایکٹیوٹی کے ختم ہونے کا ویٹ کرتا ہاں تو پندرہ منٹی ویٹ کیا نا کونسا قیامت آگئی میں صبح آٹھ بجے سے یہاں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں جھوٹ کی حد تیسہت شکر کہ اس نے چار نہیں کہا چلیں آپ وہ باہر جانے کے لئے آگے بڑھیں مساشہ خان کیا آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا لیگج اٹھا یہ زہیر خان کا غصہ حروج بڑھتا نہیں سر بتانے کی ضرورت نہیں ہے جنٹل مین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے لیڈیز سامان نہیں اٹھا مزے سے کہتی بنا اس کی بات سنیں وہ آگے بڑھ کی اور زہیر خان کھول کے رہ گیا باہر آکے آئیشہ ڈراؤنگ سیٹ پر بیٹھ کی اسی ڈٹھائی سے بیٹھا دیکھ کر زہیر خان نے خود ہی سامان ڈیگی میں ڈالا جانتا تھا وہ نہیں ڈالے گی جب وہ آگے بیٹھا تو غصہ سے بولا تمہیں میں آج ہی جاب سے فائر کرتا ہوں وٹ آشہ نے زوردار بریک لگایا اور زہیر خان کا سر سیر سے جاب جا جو اوکی اللہ حافظ یہ گاڑی میری ہے کمپنی کی نہیں سو آپ ٹیکسی کروالے اترے میری گاڑی سے مجھے بھی شوق نہیں اور عارف کو تمہیں آج ہی فائر کرتا ہوں اس نے تم جیسی لڑکی کو کمپنی میں گسنے کیسے دیا ہاں ہاں مجھے بھی شوق نہیں آپ کی ساتھ کام کرنے کا زہیر خان غصے سے اتر گیا آشہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی عارف ہاسپیکل میں ہے مائنر آٹیٹیک کی وجہ سے آپ نے اپنے اپنے ایپلائیز کو اتنا سٹریس دے رکھا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہارٹ پیشنٹ بننے کا وہ کہتی یہ جا وہ جا مگر زہیر خان نے غصے میں دھیانی نہ دیا وہ اسے سنسان سڑک پہ اتار گئی تھی جہاں سے مشکل سے ہی کوئی گاڑی گزرتی تھی آج کی قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چائیں گے لائک کمنٹ کیا کریں تاکہ آپ کو نیکس قسط جلدی ملا کریں مجھے ان کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ اللہ نگبان مجھے ان کو سپورٹ کرنے کا